السلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں حالات اور محن و شیربان اور حسب معمول میں موجود ہوں سینئر صحافی صحیح چوہدری صاحب کے ساتھ سر کیسے مجھا جائے ہیں؟ اللہ اللہ سر اچھ کا فیصر اہم معاملات ہے عمران خان صاحب کا صفیروں سے خطاب شوکترین صاحب کی ایمیف سے متعلق ایک پریس کانفرنٹ وہ کہتے ہیں میں بڑا مسرور تھا مجھے تیار ہوگی پھر فواد چودی صاحب نے ایک نیا انتحاب کر دیا پوجر ادلیہ سے متعلق اور ایک سابق رکھا نے سمجھے کہ جو تاہیات نہ اہلی حتم ہوئی ہے اس کا نوازشتی صاحب نے کیا اثر پڑ سکتا ہے ان تمام معاملات پہ جانے سے پہلے آپ کی حجازت سے دو کمنٹ سے بڑے اہم کل والی ویڈیو پہ جو بٹو صاحب کی فانسی بڑا معاملہ تھا اس پہ ایک فرینک ملر صاحب ہیں انہیں نے بڑا لمبا جوڑا کمنٹ کیا ہوئے ہیں تو پورا کمنٹ میں نہیں پڑھا لیکن میں پورا دکھا رہا ہوں اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اے ڈیفنس یونٹ کے کمنٹر تھے اور اس رات وہاں پہ تائینات تھے سکیورٹی کے لیے جس رات بٹو صاحب کو فانسی ہوئی ہے اس دن ہی وہاں تائینات تھے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو تمام ریڈیو کمیونکیشن جیم کی ہوئی تھی سکیورٹی ریزن کی ویسے اور مینول کمیونکیشن ہو رہی تھی تو ان کا خیال ہے کہ ہم آپ مس لیڈ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی ساڑھے نو بجے چار بجے بھنسی ہوگی تھی لیکن مجھے ساڑھے نو بجے پتہ جالا یا اپنے یہ ظاہر ہے اوز یونٹ کے انچارک کے اسکری شخصیت ہیں ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے ایک فردی میں اور ایک صحافی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ساہود ساہر صاحب کو جسین جنرلس تھے ان کو یہ اطلاع ملی کہ کوئی مومنٹ ایسی ہے جیل کے جو پنڈی والی جیل تھی اب وہ مسوار ہوگی پھر دوارہ بانگی کیا ہے وہ اس کو اس بات کو چھوڑے پنڈی میں ایک ہی جیل تھی نا تو پھر وہ کسی دوست کے ساتھ موٹسیک پہ پہ نکلے ہیں وہ بھوٹے ہیں وہ کہتے ہیں میں انہوں نے کنٹرول روم پہ بند کر دی وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بہی بات میں نے اپنے پاس تھی نہیں کی میں نے انہوں کا حوالہ دیا انہوں نے مجھے بتایا تھا اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ بھٹو کی جس رات بھٹو کو خانسی ہوئی تھی اس سے اگلا شمارا جو تھا کومی ڈیجیسٹ یا زندگی کا اس میں پوری رکورٹ انہوں نے یہی بتا کر جس رہا کچھ چھاپی تھی اور ان کے زیالک کے ساتھ اس طرح کے تعلقات تھے کہ وہ موٹر سائکل پہ جیو ایج کو مجھے رہ جاتے تھے جن کو دیکھ کے گیٹ کھل جاتا تھا وہ ایسے زبردست ساپی تھی یہ بات میں نے اپنے پاس سے نہیں بھی ایک بات پر دوسری میں نے کہا کہ میں وہ وہ کیوں کہ ہمیں ایک ہی دارہ سے جی جی مبستہ تھے بلکل تو انہوں نے مجھے وہ آئے تھے کچھ چٹسہ پہلے انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا تھا دوبارہ پھر ٹھیک ہے یہ اکتوبر 2018 بلکل یہ مسود ساہر صاحب کے انٹیو ہے ٹھیک ہے نا اور انہوں نے اس میں یہ بتایا انہوں کے تارہ میں یہ ایک چیز دکھی ہے آپ یہ بتا دیں انہوں نے جو دلائی کیمپ تھے بھٹو صاحب والا اس کی رپورٹنگ بھی انہوں نے خبر بریک انہوں نے کی تھی بلکل انہوں نے لکھا ہے ساہود ساہر نے بھٹو دور میں دلائی کیمپ والی سٹوری دی تھی پھر بھٹو کی پھانسی کا خال بھی پولیس کے وائرنس سیٹ پر سنکر رپورٹ کیا تھا ٹھیک ہے نا کہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہوتا تھا ٹھیک ہے نا یہ آپ اب ان کا وہ رپورٹ ہے وہ تو مجھے نہیں ملی لیکن یہ دو سال پرانہ میں نے صرف یہ در بھی لگتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ مس لیڈ کر لے وہ پہنچے ہیں اور آپ کو چند قدم کے فاصلے پر واقع ہوگا ہے وہ تقریبا ماں سے پھر گھنٹ گھنٹ گا تبا چند بلکل یہی بات ہے تو وہ کہے ہیں انہوں نے ریپورٹ کیا ہے وہ میں نے زیادر لکھا دور تھا اس کی تردید کر دیتے اس وقت تو وہ بہت بڑے جردیت ہیں کومیڈا ایجسٹ بھی اور زندگی بھی اس وقت تو رائٹ کے جو نمائندگی کرنے والے اقوارات تھے ان میں تھے یہ چاند دیکھ ٹھیک ہے ملکل تو وہ کرتے تھے وہ کوئی ہمیں نے اپنے پاس تھے نہیں کہی بات میں نے سہود ساہر صاحب کی بات کی ہے اور یہ مجھے کنفرم ہے 130% کہ وہ رپورٹ انہوں نے چھاپی تھی وہ میرے بات نہیں ہے لیکن یہ انٹیور میں نے دکھا دیا اکٹوبر 2011 کا ٹھیک ہے اس میں ان کے ایک چپا ہوئے اور ان کے بیٹے ہیں امر فاروق ٹھیک ہے ڈان اکوار ہیں جب ایوٹ ہے اس کے در eagerf آل سے پتہ ہے ایک بہتenschaft生ہ تھی ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے پتہ پھر چکتے ہیں جاتیں ٹھیک ہے تو وہاں سے پتہ ہے جا سکتے ہیں لیکن وہ کیا ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ یہ بیٹے ہیں کر لے کرویار میں نے دیکھنا بہت اس کے اپنے بسطرم 1018 000 دا وہ جاتھ سن کر دے بئے ان میں نے پنے پنے پھون کی تاں انہوں نے کہا رہا ہا ہمانگا اسے میں باہر گا انہوں نے کہا رہا ہاں سا رہا ہوں انہوں نے انہوں نے پر آکے لیا ملے کے لئے انہوں نے یہاں کبکہ جتا ہے ان کو ایسے یاد تھا کہ درسول باس کی تصویر والا جو دائٹل تھا ہاں اس لئے ان کو جلدی جلدی کیا ورنہ کسی کو یاد تھا کہ سال کب مل گئے آپ نے پاس کہتے ہیں کہ ایسے فوجی بھائیوں میں ڈر لگتا ہے فوجی بھائیوں سے مطلق ایک اور کمنٹ ہے بھیلال ساید ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کچھا بیانے نے کہا جی کہیں وہ فاتف کے کانون کی چتری کے نیچے سی پیک ملا کانون بھی منظور ہو جکا ہوا کہ اس میں کئی لوگوں نے کہا ہوا بات یہ ہم میں نے ارز کیا تھا مجھے تو خود دارے گیار پھر وہ ہم اس کی تصدیق کرنے پھر جاتے ہیں تصدیق خود کر لیا کریں ہمیں چکروں میں ڈالا کریں لیکن ہماری بات پہ یقین کر لے کریں میں نے یہ کہا تھا نہیں میری بات تھا اللہ مات کرے اللہ مات کرے لیکنی ہے کہ میں اپنی طرح سے پول پشش کرتا ہوں اگر اس کی تردید کرنے ہوتی ہے تو میں تو فوراں وہ کہہ دیتا ہوں کہ ہاں یار تین سو پچنوے سے ہی نہیں دو سو پچنوے سے اس میں تو کئی مسئلہ نہیں وہ زمان سے مو سے نکل گیا میں اس لیے کروں میں تو روز بگت ہوں جب تک جو چیز کنفرم نہ ہو وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فاتف والے جو معاملات تھے اس وقت وہ تین بیل جو تھے وہ انہوں نے کر دیئے تھے انتہ تھو شور شور مچ گیا تھا تو تین بل مندوب ہو گئے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو گیا اس کا نوٹیفکیشن بھی ہو گیا ہو گیا ہے ابھی تک یہ بل بل پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہوا ہے یہ میں ایک سو ایک پرسنٹ بلکہ میں ہزار پرسنٹ تاوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بل ابھی تک پاس پارلیمنٹ سے نہیں ہوا ہے پارلیمنٹ کیا ہے قومی سمبلی اور سینٹ دونوں سے یہ یکم فروری کو یہ ایک رولے گولے میں انہوں نے جو دو تین بل پاس کروای تھی ان میں یہ سی بیاکت آٹی والا بھی ٹھیک ہے کا نمتہ ٹھیک ہے یکم فروری دو ہزار اکیس ٹھیک ہے اور تین فروری دو ہزار اکیس کو یہ سینٹ میں بیش ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سینٹ میں اگر آپ میں نے تو خیر سینٹ سے ڈریکٹ انفرمیشن لی ہے ٹھیک تلکہ لوگوں سے ٹھیک تو آپ نے اگر دیکھنا ہے تو سینٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں لکھا ہوگا سرکاری بل بل اور پرائیویر بل اس لسٹ پہ کلک کریں ان کا آپ کو مل جائے گا وہاں کو دو تین سو بل پڑے ہوئے ان میں آپ کو یہ سی پیکٹ والا بل بھی مل جائے گا بل پڑے نیتے سائین ان کے ان کے آپ کے عمر کیار اسد عمر کے ٹھیک ہے نا اور لکھا ہوگا اوپر کے جیسا کہ قومی اسمبلی سے پاس ہوا ٹھیک ہے لیکن ابھی سینٹ سے پاس نہیں سینٹ سے پاس نہیں ہوا بل تب بنے گا یہ جب اس کو سینٹ پاس کرے گا ٹھیک ہے پھر یہ صدر کے پاس جائے گا ٹھیک ہے سر اگر یہ فروری سے سینٹ میں گیا ہے تو اس کی کوئی مدد نہیں کی کتنے درمی یہ بات بلکل ٹھیک ہے آئین کا ڈکالہ ستر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب آئین کی بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ بور ہون لکھوئے اسی بور ہیں ہے یہ وہ پتا گیا میرا دل کرتا ہے کہ قانون آئین کرنا سب کو پتا بلکل اب اگر انہوں یہ جو ہمارے دوست یہ یہ نہیں ہے مجھے فون پہ بھی کچھ لوگ نے کہا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی لاغز بھی ہوئے اس پہ پہلے کہ جناب یہ پاس ہو گیا ہے کفیہ طور پہ کفیہ طور پہ پاس نہیں ہو سکتا ہوتا پہ پہ وہ سمبلی میں وہ کفیہ طور پہ جانے تھے کہ ٹھلیر رکھی رہے گی تو پرسائن ہو گئے ایسے نہیں ہوتا 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 آٹیکل ستر ٹھیک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بلکل ہے یا قومی سمبلی پیش ہوگا یا سینٹ میں اگر قومی سمبلی لے لیتے ہیں قومی سمبلی نے پاس کیا وہ سینٹ میں جائے گا اگر سینٹ منظور کر لے اس کو پھر وہ صدر کے پاس چلا جائے گا ٹھیک ہے اگر نہیں منظور کرتا سیکنڈ ایمان جانی سینٹ تو وہ مسترد کر دے گا اس کو ٹھیک ہے یا پھر ترمیم کر کے واپس قومی سمبلی کو پیش دے گا اگر سینٹ اس کو مسترد کر دے تو قومی سمبلی کے پاس یہ حق ہے اکتیار ہے ٹھیک ہے ایک ایمان کے پاس یہ اکتیار ہے جس نے پہلے اس کو پیش پاس کیا کہ وہ مشترکہ جلاس بلانے کے قرار دار مگر یہ مشترکہ جلاس بلانے سینٹ کا قومی سمبلی اس میں صادق شریعت سے وہ پاس ہو اس میں نووے دن سینٹ جو ہے اس کے پاس اگر جاتا ہے نووے دن تک تین ماہ تک اگر وہ نہ اس کو مسترد کرتا ہے نہ واپس بیجتا ہے پھر بھی وہی ہے کہ قومی سمبلی رہے وہ ایک قرار دار کے ذریعے مشترکہ جلاس بلانے کا کہہ گے کہ مشترکہ جلاس بلائے جیس سی پیک بھی اب نووے دن مرخیل ہو گئے ہیں فروری پورا فروری مار کے پریاد تین مینے ہو گئے ہیں لیکن کیونکہ وہ اپنے رولوں میں نہیں آئی ہے کہ اس کو مشترکہ جلاس بلائے جب اس لیے جب یہ بل پاس ہو جائے گا دون نووے بانوں سے سہرین نے تو اب اس پلیفٹ نہیں دروائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہ مشترکہ جلاس میں جائے گا اس وقت اکثریت بھی نہیں تھی وہ جان پر کے بٹھے بلکل بلکل اور ہمارے یہ بھی یہ قانون ساکت نہیں ہوتا جلاس ختم ہونے پہ امریکہ میں جلاس ختم ہو جاتا ہے جو بل پیش کی ہوتے ہیں اس جلاس میں اسمبلی کے سہرین جنی پارلیمنٹ کے وہ منظور نہیں ہوتے ابھی ان کی باری پیش ایک دفعہ ہو گیا باری نہیں آئی یہ منظور نہیں ہو سکے بحث جاری دی جلاس ختم ہو گیا وہ بل بھی ساکت ہو گیا ختم ہو گیا دوبارہ پیش کرنے یہاں بل ساکت نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس لیے تین سو کے جاست کی تب پہ روکا اب اس پہ یا تو وہ اس پہ بحث کروانے سینٹ میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نمی دن سے زیادہ بری بحث سکتے کومی سمتی نے کون سا کہہ دی یا پھر وہ کومی سمتی مشتر کا جاست میں یا پھر صدر کے بعد ایک صدر دس دن ہے ٹھیک ہے دس دن کے اندر اندر یا تو صدر صاحب مضور کر لیں گے یا پھر اس پہ کوئی سفارشان لکھ کے دوارے بان کو بھی دیں گے یا دیکھ لیں درہا ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے اس لیے جو آپ کے آسن باجبہ صاحب ہے وہ نہ سی پیک ہے سوٹ نہ سی پیک آتو چیر میں ہے ٹھیک ہے اگر ہے تو وہ دون مری کہیں یا کیا کہیں جو بھی جو بھی ہے یہ کر رہے ہیں آسن باجبہ صاحب کچھ نہیں ہے اور نہ ہی سی پیک ہے سوٹ نا ہی کوئی کانونے سوٹ ٹھیک ہے یہ کہیں قومی اسمبلی سے پاس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ نے پاس کر لیا یہ تھوڑا سا آپ ذہر میں رکھیں اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ سے مراد ہے قومی اسمبلی جمع سینٹ دونوں سے پاس ہوگا پھر کہیں گے پارلیمنٹ نے پاس کر لیا بل قومی اسمبل سے پاس ہونے بلو پر پارلیمنٹ کا بلنی کہتے وہ کہیں گے نیشنل اسمبلی مجلس سے شورا جو ہے جو پارلیمنٹ ہے ہمارے پارلیمنٹ کا نام آئنگ میں مجلس سے شورا ہے دونوں ایوان مل کے پارلیمنٹ دونوں ایوان جب مل کے کریں گے پھر جو آپ کے اسم باجگا صاحب ہے پھر وہ چاہے سی پیک کے وہ کانونے چیرمنٹ وہ دونوں طرف اپنے کتنی مجلس پاپا جنس کی شاہ کے کھول ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ نہ اس وقت چیرمنٹ ہے ہاں جو انہوں نے کام کی ہیں آٹھ ماہ میں جس دوران وہ آڈیزنس موجود تھا جی ان کی حصیت ہے وہ ویلڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو مہی دوزار بیس کے بعد جب یہ تحلیل ہو گیا ہے اس کے بعد میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی 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 کسی قسم کی کوئی حصیت نہیں ہے ان کی ناظرٹی کی سی پیکت آٹکی اور نہ ہی اس کو پیچیرمنٹ ہے وہ کوئی ادارہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے دوسرا اہم معاملہ سارا ہے عمران خان ساتھ میں آج جو پاکستان کے مکلی ملکوں میں شفیر ہیں ان سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اہم معاملہ لیکن میں کچھ مصروفیات کی ویسے اس اہم محاص پہ توجہو نہیں دے سکا دیکھنا بائی سال وہ کہتے ہیں کہ کیا میں کرکٹ گیلتا تھا وہ کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے 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 ویڈ چیپ پہ تو میں نے بائی نے کہا جب مجھے کرکٹ گیلتا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ برطانیہ میں جو مزدور طبقہ ہے پاکستانی ان کے ساتھ بڑا بڑا سلوک کرتا تھا ہمارا سوالت اور مغرب سے زیادہ مجھ کو کوئی نہیں یعنی وہ بڑا مشہور نتیفہ ہو گیا کہ وہ 11 مجھے دلے گے وہ اس کے انہوں نے اتوار بزار کھا انہوں نے سموسے والے سے کہا کہ مجھے خان صاحب مغرب دن تظار کرلو مانگا ماما چٹنی پا تو میرے تو زیادہ مغرب نو جانبا چھو وہ یہ مغرب کو اس طرح جاند اچھو میں مصلابتا کیا ہے ان کو پڑی پریشان نہیں آج آپ کے وزیر خزانہ انہیں ایک پریس ورسکتا اور عمران خان صاحب جو ہے انہوں کو بیعاد آرے اوبرسیز باکستانی اسی لاک کے اوبرسیز باکستانی اسی لاکھ کا مطلب ہے کہ اسی لاکھ گھر پاکستان میں جو بندہ ایک سعودی عرب میں کمہ کے چکچوں مرا میں بیج رہا ہے اپنے اشترزاروں کو اپنے والدین کو جنگ بچوں کو کماؤ کو تو سعودی عرب والا ہے اور چلنی کس کی ہے سعودی عرب والے یہ نفسیات ہے گھر میں اس کی چلنی ہے اگر ان کی باتوں میں آجاتا ہے ان کے جانسے میں اسی لاکھ اندیں آجاتے ہیں تو اسی لاکھ گھرانے باکستان میں جو ہے وہ یہ سمجھ ہے کہ وہ ساڑے دوسرے کرنے نکشنی نائنے تو کچھ چھونا گرنان کی نیمار دی سن لو کی لیکن ادھا سعودی عرب کا آدھا جو ہے کمیشی اپنا سوارت کھانا باکستان سوارت کھانا 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 یہ درسل میں جو ہے نا آپ کے شبا شریف جی بھا رہے ہیں سوارت کھانا اوٹی چیز دی رکوٹ نہیں بتانے کھانے آئی بھی یا کوئی بیتر ہے نا وہ اب یہ کہہ رہے ہیں آلہ ترین جو قیادت ہے اس کے ساتھ کچھ معاملات کیونکہ سیدھ ہوتے ہو رہے ہیں جو دیل کے دریے باہر آئے ہیں اور جب دل کریں گے وہ کوڑا مدل لیں گے اور دو دو در ڈھائیس تک بہتا تھا تو وہ کہتے ہیں بہتا بہتا کوئی نہیں پورا ہونا لیں گے چلو میں مجھے کیونکہ نکالا نارا لانکھے نکلانا اس طرح کی اندر کھانتے تیاری کر رہے ہیں تو لیکن جو رکوٹ ہیں جو سروے ہے اور جو کہا جا رہے ہیں ہم نے کہا کہ آئیستہ پہلے کھڑا ہوگا دارا انساف کے لئے دوسرا پھر دیسرا تو آپ کھڑے ہو رہے ہیں آئیستہ آپ کے سامنے ہیں آپ کے سامنے وہ اسٹیبشمنٹ کو یا ظلم کے خلاف کبھی کوئی افتر کھلا جاتے کبھی جاتے کھنا جاتے کبھی کچھ ہو جاتے ٹھیک ہے تو اس حن کو خدرا پڑا ہوگا ہے یہ اندر کھاتے تبکیاں دیتے رہتے ہیں کہ توڑ دوں گا توڑ دوں گا اور صرف شکر ترین صاحب نے بھی عجیب بات کرتی انہوں نے کہا ایمیف کو پروگرام سے نکلنے کی بھی نہیں اور ایمیف کا پروگرام ہے اب میں اس کو لہور ہائی کورٹ میں ایک ایمیدی تھار ہوتے تھے انہوں نے اپنے پاکستانے اپنے کرزے لیا ہے ان کی فرست نگوا ہے ٹھیک ہے وہ لیسٹ آئی تو ہمارے لئے حیرت کی بات تھی کہ انیس سو اٹھابان تک پاکستان زیرو آلمی کردہ زیرو اور کردہ شریف انسو اٹھابان کے بعد حالانکہ وہ ٹھیک ہے مسکل تھا مسکل تھا مسکل تھا اس مسکل ٹائم میں چوڑری محمدالی ایک ہمارے وزری آزم بھی رہے چوڑری محمدالی ایک خیشت کے سیول سرورس ٹھیک ہے وہ سیکری ستا کے بندے تھے اور پھر وہ جنرل سیکری سیکری جنرل جیسے آپ کہلے ہیں چیف سیکری پاکستان کے اسٹائج ڈائپ کو ہوتا ہے جنرل سیکری جنرل سب سے بڑے سیکری وہ تھے ٹھیک ہے تو وہ شاید خزانہ کے بھی رہے ہیں ٹھیک ہے سیکری ٹھیک ہے آئی ایم اف والے جنرل بینک والے ان کے پاس آئے ہیں پاکستان کے پاس کردہ لیلو کردہ لیلو بازے لگا رہے تھے ہیں سستہ لیلو فری لیلو اس طرح آپ کو بتا ہے کہ جو خاد کے لیے خاد کے کار کھانوں کے لیے جو کردہ ملا تھا وہ فری تھا ٹھیک ہے وہ 0.5 پرسین ٹھیک ہے ہمیں پہلے ہمارے کمانڈر صاحب کردہ تو مجھے ڈھونڈا دو سال پرانہ سالہ اسی طرح مجھے مجھے اور کوٹ بھی ڈھونڈ بڑے اس میں ایک شرط کی آپ کے لیے بھی حیرت کی بات ہو کوکا کولانو پاکستان کم کرندے اس وقت کوکا کولانو پاکستان کوکا کولانو پاکستان کم کرندے شرط دیگر شرائط میں شرط رہے تھی اور مجھے مجھے سال سال پاکستان پاکستان کبین نے بلایا ان کو انہوں کہ بھائی جی مسئلہ انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم نے کرزہ لے لی ہے نا آپ سنجھے آسان سا ایسے اتر جائے گا پھر شروع کرتے ہیں ویڈیو انگلی حصے میں کیونکہ ہمارے ویڈیوورز کا بڑا شدید مطالبہ ہے کہ دو اسے ہی کریں آپ نے سن لی ان تمام معاملات پر چودری سب کی آپ کی کہہ رہا ہے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا آپ سے ملاقات ہوگی دوسری ویڈیو میں کل دو بجے انشاءاللہ تب تک ایک سے دو بجے کے درمین ایک سے دو بجے کے درمین تو تب تک اللہ حافظ